مولانا جلال الدین روح میں ایک لکھی ہوئی ایسی باتیں جو آپ میں ایک نئی روح پھونک دیں وہ فرماتے ہیں میں گانا چاہتا ہوں جیسے پرندے گاتے ہیں اس بات کی فکر کیے بغیر کی کون سنے گا اور کیا سوچے گا بعض تکلیفوں اور پرشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے سبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آزاری نہ کرو میں جانتا ہوں کہ تم تھک گئے ہو لیکن آؤ یہی راستہ ہے کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہیرہ بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں مولانا نے کہا تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں غم مت کریں جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی ہم سب کی اندر دو بھیڑیے لڑے ہیں پہلا برا ہے دوسرا اچھا جیتے گا وہی جسے تم کھلاوگے تم سمندر میں ایک کترہ نہیں بلکہ تم ایک کترہ ہو جس میں پورا سمندر ہے تیرے سامنے دشمن اور بیوقوف دوست کا ہاتھ ہو تو بہتر ہے تم دشمن کا ہاتھ تھام لو اس انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا جس میں یہ دو آدات ہوں ناشکری کرنا زنا کرنا علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا ایک مصروف اور دوسرا مگرور کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مگرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں ان لوگوں کا رزق دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپیر کے وقت نماز زہر ادا نہیں کرتے ہمسائے کا حق اس قدر ہے جس قدر والدین کا حق ہے معرفت کا نشان یہ ہے کہ اس میں خاموشی بہت ہو اگر کسی وقت بات کرے تو ضرورت کے مطابق کرے سفر کی بدولت ایک غلام بادشاہ بن جاتا ہے چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا جب دل کی آنکھ کھل جائے تو پھر تو ایسا سمندر بن جائے گا جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو غربہ مساکین کو دکھی اور بے سہارا کو کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی سنو تین قسم کے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا جائے تو رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے والدین کو استازہ کو اور بزرگوں کو ذہین انسان زندگی میں تین چیزوں سے دور رہتا ہے جوانی میں حوض سے بلوگت میں جھگڑے سے اور بڑھا پے میں لالچ سے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ روئے اور دنیا خوش ہوئی اب زندگی ایسے جیو کہ جب آپ مریں تو دنیا روئے اور آپ خوش ہوں جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے گفلت سے جگہ دیا ہے پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے موسیقی موسیقی